بیتے دن ارباز خان کی شادی میں جہاں پورا خان پریوار پہنچا تو اسے بیچ میں کچھ جانے مانے چہروں نے بھی شرکت کی بولی ووڈ کے وہ ستارے جو ارباز اور خان فیملی کے سب سے زیادہ قریب ہیں انہوں نے پہنچ کر کے ارباز کی شادی میں چار چاند لگا دی ہے لیکن اگر سوشل میڈیا کا ذکر کیا جائے تو سوشل میڈیا پر سب سے پہلے اس کی جو جانکاری تھی وہ روینا ٹنڈن نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ارباز کو شادی کی مبارک بات دی سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر روینا ٹنڈن کے ساتھ خاص رشتہ دیکھے خاص رکار ارباز خان اور شرک خان کے شادی میں بولی ووڈ کے کئی جانبانے ستارے پہنچے جس میں ردیش دیشبخ اور روینا ٹنڈن بھی شامل تھے روینا ٹنڈن یہاں پر اپنی بیٹی راشہ کے ساتھ پہنچے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر روینا کا اس شادی سے ایسا کیا کنیکشن ہے آخر روینا کا ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے ایک خان پریبار میں خاص گیسٹ لسٹ میں روینا کا نام شامل ہوتا ہے ول بتاتے چلے روینا ٹنڈن کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں ارباز کی شرک سے شادی ہوئی ہے شرک خان اور ارباز کا روینا ٹنڈن سے ایک خاص کنیکشن ہے روینا پہلے سی ہی ارباز کی دوست رہی ہے روینا ٹنڈن نے ہی ارباز اور شرک کی شادی کو کنفرم کیا تھا روینا ہی تھی جنہوں نے پہلی بار نکاح کے بعد ویڈیو ڈال کر ان دونوں کو کانگریچلیشنز کہا تھا بتاتے چلے کہ ارباز نے ابھی تک شرک کے ساتھ نکاح پر کوئی بھی آدھکارک بیان نہیں دیا ہے اسے بیچ میں ارباز خان اور شرک خان کی نکاح میں آئی روینا ٹنڈن دراصل شرک خان کے کافی قریب ہے بتاتے چلے کی پتنا شکلا کے سیٹ پر ارباز اور شرک کی ملاقات ہوئی تھی شرک ایک میکپ آٹسٹ ہے اور خاص طور پر وہ روینا ٹنڈن اور راشا کی میکپ آٹسٹ ہے وہ روینا اور راشا کو تیار کرتی ہیں روینا ٹنڈن کی میکپ آٹسٹ ہونے کی وجہ سے شرک روینا کی کافی کلوز ہے اسے لیے شادی میں بھی روینا ٹنڈن کو شرک نے انوائٹ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ شرک خان کا بولی وود میں نام جڑا اور ارباز خان کے ساتھ شادی ہوئی موسیقی موسیقی